سب آج سے کچھ دن پہلے چیپ منسٹر کیسی آر صاحب ایک بڑا اعلان کیے کہ دلیت سماج میں سے ایسٹی کمیونٹی کو جو ہے بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کا وعدہ کرے تو میں ہمارے کیسی آر صاحب کو وہ چیز یاد دلانا چاہ رہا ہوں بیس اپریل دو ہزار چودہ کے دن شادنگر میں ٹی آر ایس کی ایک پبلک میٹنگ میں چار بڑے وعدے کیے تھے اخلیتوں کے تعلق سے سب سے پہلا وعدہ تھا کہ ٹی آر ایس کی ایمیل ایس کو جیتا ہی ہے ٹی آر ایس کے ایمیل ایس کو جیتا ہی ہے حکومت بننے کے چار مہینے کے اندر میں مسلمانوں کو بارہ پرسنٹ ریزرویشن دوں گا پہلا بڑا وعدہ تھا پھر دوسرا وعدہ یہ کیے تھے کہ تلگو دیشم اور کانگریس کے دور میں وق پراپرٹیز کو بہت ڈیمیج کیا گیا ہے میں جیسے ہی اختیار پر آوں گا ٹی آر ایس پارٹی جیسے ہی اختیار پر آئیں گی ہم جو ہے وفق کمیشنر ایٹ دیں گے والکر اور ایک تیسرا وعدہ یہ کیے تھے کہ ایڈیوکیشن سسٹم یعنی اردو کو دوسری سرکاری زبان دیتے ہوئے میں گورنمنٹی سکولز کو ڈیولپ کروں گا خاص طور پر جو مائنریٹی ایریاس میں ہیں والکر تو دو ہزار چودہ کا یہ وعدہ جو ہے کیسی آر صاحب کا غالب کی محبوبہ کا وعدہ رہ گیا آج تقریباً آٹھ سال پاور میں ہیں ٹی آر ایس پارٹی دو ہزار باویس ہونے کو آ گیا ہے بیچ میں آٹھ جنوری دو ہزار وننیس کے دن ایک ایس ایمیلی میں ریزولیشن پاس کیے تھے اور اس ریزولیشن میں بھی دھواں دھار تقریر کیے تھے ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کہ بارہ پرسنٹ ریزولیشن کی میں بل پاس کر کے مرکز کو بھیجوں گا اگر میں ٹیمن لیڈو کی شکل میں یعنی ٹیمن لیڈو میں جیسا سکسٹی پرسنٹ ریزولیشن ہے وہ ایسا میں کروں گا والکر تو یہاں پر جو ہے دو ہزار چودہ کا وعدہ کیسی آر صاحب کو یاد نہیں رہا دو ہزار وننیس کی اس ایمیلی میں جو سپیچ دی گئی تھی وہ بھی یاد نہیں رہی برخلاف اس کے مسلمانوں کو نہ تو جہاں پر اغیار کو دلیت بندو اسکیم کے تحت فائدہ پہنچایا جا رہا ہے وہ ایسا ہمارے کو کوئی مائنریٹی اسکیم نہیں دی گئی مسلمانوں کو یعنی مائنریٹی بندو اسکیم نہیں دی گئی تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آیا چیف منسٹر صاحب یقیناً مسلمانوں کے حمدرد ہے یا نہیں ہیں اخلیتوں کے حمدرد ہے یا نہیں ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے جو ٹی آر ایس میں اخلیتی خائدین ہیں بشمل محمود علی سے لے کر ایک ماہ ادنا کارکن سے یمجد اللہ خان کا سوال ہے کہ چیف منسٹر کا اتنا بڑا وعدہ جب روبے عمل نہیں آرہا تو آپ لوگ کیسی آر کو سوال کرنے کی آپ کی طاقت آپ کی صلاحیت کہاں پر گئی پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اب دیکھتے دیکھتے ایک سال میں الیکشن آرہا ہے تو سابقہ دو ہزار اٹھارہ ونیس میں جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ اسیملی الیکشن میں جیسا آل انڈیا منجلس اتحاد المسلمین علماء مشایقین جو جو بھی آپ غیر سیاسی تنظیمیں جتنے بھی کیسی آر صاحب کو سیکولر مانتے ہوئے ان کی تائید کیے تھے اور یہ مسلمانوں سے یہ وعدہ کیے تھے کہ ریزرویشن ہم دلیں گے وقت کمیشنر ایڈ ہم دلیں گے لیکن یہ حقیقت آج تک نہیں ہوئی ہے منجلس بچا و تحریک سارے تلنگانے کی عوام کو آگاہ کر رہی ہے مسلمانوں کو خاص طور اقلیتوں کو خاص طور کہ کیسی آر صاحب کے اوپر جتنا ہو سکتا پریشر بڑھائی ابھی ایک سال ہے اور کیسی آر صاحب کو بھی دیوارے نو پل لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اقلیتی اگر اقلیتوں کو بارہ پرسنٹ ریزرویشن نہیں ملے گا تو تلنگانے کی سرزمین کیسی آر کے لیے ٹی آر ایس کے لیے تنگ ہو جائے گی ان کو اقلیتوں کے اوٹ سے محروم ہو جانا پڑی ناظرین آج کل کی سٹریس بھری اور مصروف ترین لائف میں ہر کوئی صحیت کے مختلف مسائل سے دو چار ہے کیا آپ بھی جھڑتے بالوں کو لے کر پریشان حال ہے یا پھر بڑھتا ہوا وزن، اوبیسٹی، گھٹنوں کا درد آپ کی زندگی میں رکاوٹے بن رہا یا پھر ڈپریشن میں مفتلا ہو کر آپ آپ کی قیمتی صحیت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ تمام کے ان مسائل کا واحد علاج ہے حکیم عبدالعظیم صاحب کے پاس جیہاں ناظرین حکیم عبدالعظیم جو کہ چیرو پریکٹک تھرپی کے ذریعے آپ کی تمام دردوں سے راہہ دلوائیں گے جھڑتے بالوں کے لیے یہاں پر انتہائی خالص کوکنٹ آئل کے ذریعے خواتین و دو شیزاؤں اور گنجے پن سے پریشان حال مرد حضرات کے لیے بہترین کرشماتی توفہ حکیم صاحب فرام کریں گے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں ہمارا پتہ ہے شاہین نگر نیر اوپاسی مندیر حیدرباد یا پھر دیئے گئے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے فور نمبر ہے 9398 477 147 آپ تمام کی سہولت کے لیے نمبر دوبارہ سے دہر آؤں گی 9398 477 147 جا سکتا ہے